السلام علیہ الرحمن الرحیم نظرین یہ اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ اب بارشی سپل آ رہا ہے جو کہ کافی یقینی ہے اور وائٹ سپریڈ ہے اس سے پہلے چند ایک ضروری ہدایات ہیں ضروری باتیں ہیں خاص طور پر اب گندم کے حوالہ دیکھیں تو رائز زون میں تو پانی بلکل نہ لگائیں لئی گندم کو پانی لگائیں یا نہ لگائیں کہیں بھی نہیں لگانا چاہیے لیکن کہ رات کا ٹیمپریچر جو ہے وہ بھی کافی لوگ ہے تو گندم اگر پانی مانگتی بھی ہے نا تو بلکل اس ٹیک کے اوپر پانی نہ لگانا بہتر ہے ایک تو یہ بات ہے کونگی تیلہ کی سپریک کریں یا نہ کریں چیکھیں باری سار پر آن پہنچی ہے آن قریب ہے کہیں تو انتیس تاریخ سے ہی شروع ہو جانے کا تو انتظار کر لینا بہتر ہے بارشی سپیل گزرنے کے بعد اپنے کھیتوں کے اوپر نظر رکھی جائے اگر کونگی یا تیلے کا کوئی پراملوم آتا ہے تو تب تک یہ فیصلہ یہ بھی موقع رکھنا بہتر ہے نہیں بارش سے پہلے یہ کام نہیں کرنا چاہیے باقی کپاس تیل اور مونگ بغیرہ یہ فتریں بہاریاں فتریں خالی جگہوں پر وہ لگ رہی ہیں بعض جگہوں میرے کاشتکاروں کی اوگی بھی ہوئی ہیں لیکن یاد رکھیں کہ اب متوقع بارش کے پیشے نظر رسک نہیں لینا چاہیے کپاس تیل اور مونگ کی کاشت یہ پانچار دن کے لیے یہ ڈیلے کر دینی چاہیے تنل کی سبزیات خاص طور پر خربوزہ اور تربوز جو ہیں وہ نرسری سے منتقل کیا گیا ہے یا لو ٹنل والے ہیں وہ اب بارش سے پہلے انٹریکال کی سپریہ کر دیں اور یکم بارش سے پہلے رات کو ہر صورت شیٹ اس کے اوپر ڈال ان کو ڈالنی چاہیے تو نرسری والے میں تو خیرد شیٹ ہے ہی نہیں ہے لیکن یاد رکھیں کہ جو شیٹ جہاں سے اتاری ہے نا اگر کسی دھوپ والے دن بارش بیشاک آنے والی ہے اس کو یہ سابروں سے رات کے وقت ڈالیں دن کو اگر فل دھوپ ہے نا بارہ مجھے کے بعد دو گھنٹے بھی مسلط دھوپ لاغی شیٹ کے اندر تو ڈانگلی ملڈیو کا سوئیر اٹیک ہو سکتا ہے ٹیمپریچر جو ہے نا کافی آگے جاں بڑھ چکا ہے یہ خیار رکھنا ہے کہ بارش سے پہلے انٹریکال تپریہ کرنا اور شیٹ کو بلا وجہ اوپر نہیں رکھنا برسیم کی بیماری کے پیشن نظر جو ہے نا اب بارش سے پہلے پہلے آپ جو بھی ہے جتنا رکبہ بھی کٹا گیا اس کے اوپر از اکسس ٹوپنوپلاس ڈائیفینوں کو نازول ہوگی یا کپر بیس فجرد ہے یا سلفر یہ آپ سپریہ کر دیں تاکہ بارش اس کے اوپر آئے گی تو بارش کی وجہ سے یہ زہر جو ہے نا یہ جڑوں تک پہنچ جائے گی اور مارچ کے دوران یعنی کہ محفوظ طریقے سے ایک دو کٹائیاں جو ہے نا وہ مل جائیں گے اور اچھی کٹائیاں ہو جائیں گے اس میں یہ بیماری نہیں ہو سکے گی کماد اور مکعی کی کاشت میں کماد تو صاف دار ہے کافی سخت جان وصل ہے کماد کی کاشت جو ہے نا یہ جاری رکھنے چاہیے جب تک موسم خوش کیا بڑی تیز رفتاری کے ذات جو ہے نا اس کو لگا دینا چاہیے جبکہ مکعی کی کاشت میں چند دن کا وقفہ کالینا بہتر ہے عام اور کنو کے کو جو ہے نا اب اس کو آپ دیکھیں ان کی خوراک جو ہے اس کو پوری کار دے لیں جائیں پہلے ہی کافی ڈیلے ہو چکا ہے بارش سے پہلے پہلے دے دیں تو بہتر ہے باقی عام کے اوپر بلوزم بلائٹ اور مجز یا تیلہ وغیرہ جو ہے بارش والے گزر جاتے ہیں نا تو اس میں جو ہے نا تیلہ جو ہے نا کافی زیادہ نقصار کار دیتا ہے اس کی بجائے ضروری نہیں کہ نیٹیو اکٹار ٹاپ گارڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ڈین اڈے ملاک کریں یہ آدمودہ دوئی ہیں یہ بالکل افیکٹیولی پورا پورا ریزلٹ دیتی ہیں